الحمدللہ رب العالمین صل على حبیبنا وحبیب رب العالمین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اذا زلزلت الارز زلزا لها و اخرجت الارز اسکا لها و قال الانسان ما لها یوم اذن تحدث اخبارها بئن ربک اوحا لها یوم اذن يصدر الناس اشتا تلیر اعمالهم فمن یعمل مسقال زلت خیرن یرا ومن یعمل مسقال زلت شرن یرا و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مظرط الاخرہ او کما قال علیہ السلاة والسلام اس صورت زلزال کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا ہے اور وہ زلزلہ کوئی عام زلزلہ نہ ہوگا بلکہ یہ فرمایا اذا زلزلت الارز زلزا لها کہ جب زمین ایک شدید جھٹکے کے ساتھ ہلا کر رکھ دی جائے گی اور وہ زلزلہ کس طرح برپا ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلاة والسلام جب صورت پھوکیں گے اللہ رب العزت زمین کی بسات کو لپیٹ دیں گے زمین کو کھیج تان کر کے برابر کر دیا جائے گا تو یہ زمین جو ہے یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی اور زمین اپنے تمام تر دفینے جو ہیں وہ باہر پھینک دے گی اس میں تین قسم کے دفینے شامل ہوں گے ایک تو اس کی تمام تر مادنیات تمام تر سونا چاندی یہ جب باہر آئیں گے تو قاتل کہے گا کہ کیا یہی وہ سونا چاندی تھا یہی وہ مال و دولت تھا جس کی خاطر میں نے فلا آدمی کو قتل کر دیا چور کہے گا کہ یہی وہ مال تھا جس کی خاطر میں نے اپنے ہاتھ کٹا لیے اور ہر ظالم اور جابر یہ کہے گا کہ اس مال کی خاطر میں نے فلا کی اوپر بیجا ظلم کیا اور دوسرا اس کی اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ شامل ہوں گے ان میں سے کچھ تو گل سڑ چکے ہوں گے لیکن زمین اُت کے تمام ذراتوں کو باہر نکال پھینکے گی وہ اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ زندہ انسان بن جائیں گے اور اللہ ان سب سے حساب کتاب لے گا اور تیسرے نمبر پر آمال ہیں جس زمین کے جس حصے پر آدمی جو عمل کرتا ہے وہ عمل اس وقت سامنے ظاہر ہو جائے گا اِزَا زُلْزِلَةِ الْأَرْزُ زِلْزَا لَهَا جب زمین سخت زلزلے کے ساتھ ہلا کر رکھ دی جائے گی وَأَخْرَجَةِ الْأَرْزُ اسْقَالَهَا اور وہ اپنے تمام بوجھ جو ہے وہ نکال پھینکے گی وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا تو اس وقت انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس طرح آدمی بیدار ہوتا ہے اس کے سامنے ایک عجیب سا منظر ہو اور وہ دیکھ کر کہے گی یہ کیا ہو گیا ہے اسی طرح انسان جب موت سے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا اور ہر چیز تباہ برماد ہو چکی ہوگی پہاڑ روئی کی گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور چاند تارے ٹوٹ چکے ہوں گے تو میرا اللہ جب اس زمین کی بسات لپیٹ دے گا مردہ آدمی جب اٹھے گا وہ دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس وقت انسان کہے گا وَقَالَ الْاِنسَانُ مَا لَحَا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے يَوْمَ اِذِدْتُ حَدِّسُ اَخْبَارَحَا اسے اور کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کریں گی زمین کا ایک ایک ذرہ بولے گا کہ میرے پشت پر فلا آدمی نے یہ ظلم کیا فلا آدمی نے میرے کو پر یہ چوری کی فلا آدمی نے میرے اس حصے پر زنا کیا فلا آدمی نے میری اس حصے کو ظالما جبررا زبط کر لیا تھا وَقَالَ الْاِنسَانُ مَا لَحَا يَوْمَ اِذِدْتُ حَدِّسُ اَخْبَارَحَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَ یہ سب کچھ کیوں ہوگا زمین کیوں علا کر رکھ دی جائے گی زمین اپنے دفینے کیوں مہن نکال پھینٹے گی زمین اپنی خبریں کیوں بیان کرے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَا کیوں کہ رب نے اس کو اسی چیز کی وحی کی ہوگی اسی چیز کی تبیح کی ہوگی تو میرے بھائیو رب جو ہے یہ بہت بڑی ذات ہے یہ بہت ہی غفور رحیم ذات بھی ہے لیکن نجانے انسان کیوں بھول جاتے ہیں اس کی ایک صفت غفت کا ہار بھی ہے ایک اس کی کہار بھی ہے جب وہ پکڑتا ہے بَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت رہتی ہے یہ زمین اللہ کی ہے اس پہ اللہ کی مرضی چلنی ہے اگر انسان کہے کہ مجھے اللہ نے بنا کر بس ایسے چھوڑ دیا مجھے اختیار دے دیا یہ جسم میرا ہے یہ جان میری ہے اس جسم و جان پہ میری مرضی چلے گی تو سن لو اللہ کہتا ہے کہ یہ جسم دیا بھی میں نے ہے اس پہ مرضی بھی میری ہی چلے گی تم تو کہتی ہو کہ میں اپنے معاملے میں خود مختار ہوں جس سے چاہوں ملوں جس سے چاہوں جس کے پاس جاؤں اور جو مرضی کرتی پیروں مجھے کوئی بھائی پوچھنے والا نہ ہو مجھے باپ پوچھنے والا نہ ہو پھر اللہ کہتا ہے کہ جسم پہ مرضی تو میری ہی چلنی ہے ٹھیک ہے یہ تیرے پاس ہیں لیکن تجھ میں اتنی ہمت ہے تو دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے دکھاؤ میرے بھائیوں جب اللہ کی کبریائی کو للکا رہا گیا تو اللہ رب العزت نے یہ ایک وباج ہے کرونا ویرس اس کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا میرے بھائیوں جب کشمیر کے اندر ظلم حد سے بڑا اور بھارتیوں نے مل کر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا مسلمانوں کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا اور کشمیر والوں پر اس قدر ظلم اور کرفیو نافذ کر دیا جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے آج دیکھ لے اللہ نے ان مسلمان مجاہدوں کی فریاد سنی اور پوری دنیا کے اندر کرفیو نافذ کر دیا کیوں اب اس کے اندر مسلمان بھی شامل ہیں اس کے اندر غیر مسلم بھی شامل ہیں حضور اکدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک فتنے جو ہیں وہ تمہارے گھروں میں بارش کی طرح برسیں گے تو کسی نے پوچھا کہ ہم جیسے صحابی کسی نے پوچھا کہ کیا تمام لوگوں کو یہ فتنے پہنچے گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک اور سالے لوگ بھی موجود ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب ظلم حد سے بڑھ جائے گا جب نافرمانیاں حد سے بڑھ جائیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا کہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونے کو ہیں اب چند بڑی نشانیاں جو ہیں مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور باقی ہے سورج مغرب سے تلو ہوگا یہ ایک قیامت کی نشانیاں یہ بڑی نشانیاں بھی باقی ہیں دعوت الارض جو ہیں ایک جانور زمین سے نکلے گا جو انسانوں سے ان کی آواز میں ان کی زبان میں باتیں کرے گا یہ نشانی باقی ہے وگرنہ کتنی نشانیاں ہیں جو خوری ہو چکی ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اولاد جو اب اپنی ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی ہم کتنی عورتوں کو دیکھتے ہیں کتنی بچوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے ہیں ان کو یہاں تک کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤں ہوں نہیں اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں تو میرے بھائیو یہ قیامت کی نشانی ہے اور ایک قیامت کی نشانی یہ ہے حضور فرماتے ہیں کہ ریاض شائع یعنی بکریوں کے چروائے جو ہیں وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر فخر کریں گے آج برج خلیفہ اس کی مثال ہے برج حریرہ اور برج خلیفہ کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور لوگ ایک دوسرے اوپر فخر کرتے ہیں کہ میری بڑی 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 ہے اور فرمایا کہ حرج عام ہو جائے گا حرج کیا ہے حرج قتل کو کہتے ہیں قتل عام ہو جائے گا حضور فرماتے ہیں کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے جب یہ سارے حالات بن جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس زمین کی بساط کو لپیڑ دیں گے پھر اللہ رب العزت فیصلے کا دل مقرر کریں گے ایک ترازو لگائیں گے اس میں جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے پا لے گا اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اسے پا لے گا میرے بھائیو یہ فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے آج دیکھیں کہ اللہ کی کبریائی کو للکارہ جا رہا ہے اللہ کی توہید کو للکارہ جا رہا ہے اللہ کی غیرت کو للکارہ جا رہا ہے تو پھر اللہ جو ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ سے ہم روز درمہ بھی مانگیں جس طرح ہمارے علماء کرام مولانا تارک جمیل صاحب دعا فرماتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب دعا فرماتے ہیں اور تمام مساجد اور تمام مسلمان اللہ کی حضور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانتے ہیں میرے بھائیو میں اور آپ اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں اپنے گریبان میں جانکے اور دیکھیں کہ میں نے فلا گناہ کیا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے اللہ عرب و عزت نعمتوں کو بارش کے قطروں کی طرح زمین پر برساتے ہیں پھر زمین بھی سبزہ زمین سے اگتا ہے اور انسانوں کے لئے نعمتیں ہی نعمتیں ہو جاتی ہیں میرے بھائیو اور دوستوں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے اللہ کی نعمتوں کو پہچانے مگرنا اللہ جب ہم سے نراض ہو گئے پھر یہی آل ہوگا آج یقین مانے اللہ کونی دنیا سے نراض ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم کوشش کریں اللہ سے معافی مانگیں کہ یہ جو وباہ ایک پھیلی ہوئی ہے اس سے اللہ ہمیں چھڑکا رہا دی اور جتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں یا اللہ ان سب کو صحتی کام لاعطا فرمائے آمین